السلام علیکم to my youtube family امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو اچس کوکنگ ڈ ویلوگز اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کریمی میکرونی سیلیڈ ریسیپی مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور بہت ڈیلیشیس ہے یہ وہ سیلیڈ ریسیپی ہے جو ہم یوزیلی ریسٹورنٹس میں کھاتے ہیں اور میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی ویوورز کے ساتھ شیئر کروں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور پریسٹ بیل آئیکن فردہ نیو نوٹیفکیشنز جو انگریریانٹس چاہیے پلیز آپ انکو نوٹ ڈاؤن کریں ہاف پکٹ آف بوائل میکرونیز 4-5 ٹیبسپون مائونیز 1 پکٹ آلپر کریم 1 آپل 2 بیناناس 4-5 شروبریز 5-6 دیٹس 7 ٹیبسپون کندنس ملک اور مکس فوٹ کوکٹیل ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک آلپر کریم کا پکٹ لیا ہے اور اس کو تھنڈا کیا ہے آپ آلویز جب بھی استعمال کریں کریم کو اس کو فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں اس کے بعد استعمال کریں کیونکہ بہت اچھا اس کا جو ایک کریمی ٹیکسٹر ہوتا ہے وہ تھنڈی کریم سے آتا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر مائونیز ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھا سا مکس آؤٹ کروں گی جب یہ اچھا سا مکس آؤٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کے اندر کنڈنس ملک آئیڈ کروں گی رمضان ہے اور رمضان میں ایسی نیو ریسپی سٹرائی کرنی چاہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے فیملی کے لیے اور اپنے اس رمضان کو بہت خوبصورت بنائیں ایک نیو ریسپی سٹرائی کر کے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو اب میں اس کے اندر آئیڈ کروں گی کنڈنس ملک اور اس کو اچھا سا مکس کروں گی آپ کوئی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں کنڈنس ملک میں ابھی اپنے برینڈ کا نام نہیں بتا رہی لیکن آپ کو جون سا برینڈ اچھا لگتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں کریم کی بھی آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں نے اس میں آلپر کریم یوز کیا بہت اچھی کریم ہے یہ میں نے یہ ایپلز کاٹ کے رکھے ہیں آپ ایک سے دو ایپل لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے انہیں ایک سیب لیا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے ایپلز آپ دو لے لیں میکسیمم تو ان کو ان کا چھلکہ اتار کر ان کو کیوز میں کٹ کریں اب میں نے اس کے اندر یہ ڈال ہے اس کے بعد میں اس میں اندر بنانا ایڈ کروں گی کیلہ اگر آپ کو وہ نہیں پسند لیکن بچوں کے لیے کیلہ بہت ضروری ہے آپ ضرور ایڈ کریں اور اس کا اچھا فلیور آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے اندر میں نے میکس فروٹ کوکٹیل لیا ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹرن بٹین سب اور ڈیرز جو لیے ہیں میں نے وہ نمڈ خجور لیے ہیں آپ پلیس یہ ضرور یاد رکھے گا کہ آپ نے سخت خجور نہیں لینی ہے بہت جو سوفٹ والی خجور ہوتی ہے ان کے اندر گھوٹلیاں نکال لیں اور وہ خجور استعمال کریں یہ اب میکس فروٹ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر بہت مزے کا بنائے میں آپ کو یہ لیسپی ضرور پسند آئے گی میری اس کے بات آپ کشمش ایڈ کریں آپ کی مرضی یا آپ کو جتنی کشمش پسند ہے مجھے زیادہ پسند ہے تو میں نے زیادہ زیادہ ایڈ کر دی ہے آپ فور ٹو فائل ٹیبل سپون ایڈ کر دیں بہت اچھا فلیور آتا ہے کشمش کا ناویویل ایڈ میکرونیز بوائل میکرونیز میں نے میکرونیز کو کیسے بوائل کیا ہے میں نے پانی کو پہلے گرم کیا ہے صحیح بوائل آنے دی ہے اس کے بعد میں اس کے اندر پنچ آف سالٹ نمک ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون آف آئل ڈالا ہے اس کے بعد میں نے میکرونیز ہاف پیکٹ آف میکرونیز بوائل کیا ہے اس کے بعد ان کا پانی ڈرین کیا ہے اور جب وہ پانی ڈرین کیا ہے اس کے بعد میں نے فوراں ٹیب آپن کیا ہے اور اس کے اندر تھنڈا پانی آئڈ کیا اور اس کو چھان لیا سارا پانی ڈرین کر لیا کھری ہوگی یہ ٹپ یاد رکھئے گا اس کے بعد یہ سب میکرونی اور فوٹ سب اے کو میں مکس کروں گی دبی اچھا سا مکس ہو جائے گا میں اس کو فریج میں آدھے گھنڈے کے لیے چل ہونے کے لیے رکھ دوں گی دبی اچھا سا تھنڈا ہو جائے گا کیمی میکرونی سیلیڈ تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کو ڈیکوریٹ کریں گے ویس ٹرابریز امید ہے آپ کو میری کریمی میکرونی سیلیڈ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ایٹ ویڈیور فرنز اور فیملی اور تینکیو فور واشنگ میرے چینل اللہ حافظ